ارفان خان کس مووی سے کرنے جا رہے ہیں بولی وچ میں کم بیک کیا ہے فلم کی خاص باتیں ہیلو دوستو میں سونی کا جیال سواغت کرتی ہوں آپ کا ہمارے چینل بولی گراس ٹوڈیوز میں دوستو جب سے ارفان خان کی کینسر کی خبریں سنی تھی تب سے ان کے فانس سکتے میں تھے کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا زندہ دل دکھنے والا انسان کبھی کسی جان لے وہاں بیماری کا شکار ہوگا لیکن فانس کی دعائیں ہی تھی کہ ارفان ایک دم ٹھیک ہو گئے ہیں اور جلد ہی بولی وچ میں کم بیک کرنے جا رہے ہیں آپ کا بتا دے ارفان خان انگلیش میڈیم سے جلد ہی آپ سب ہی کا انٹرٹینمنٹ کریں گے یہ فلم دوزار سترہ کی انہی کی بہترین فلم ہندی میڈیم کا سیکل ہے فلم میں کارینا کپور فیمیل لیڈ میں نظر آئیں گی وہیں فلم میں رادی کا مدان پنکشتر پارٹھی دیپک ڈوبریال اور پوروی جین بھی نظر آئیں گی فلم سے ارفان اور کارینا کی یہ نئی تصویر باہر آئی ہے ارفان خان کی واپسی کا فانس کو بے سبری سے انتظار تھا اور اب آخر کار اس فلم کے ریلیس ڈیٹ نامس ہو چکی ہے آپ کا بتا دے کہ فلم میں کارینا کپور خان ایک پولس آفیسر کی بھومی کا میں دکھیں گی وہیں ارفان خان ایک پتہ کا رول کرتے نظر آئیں گے پہلی فلم میں ارفان خان کی پتنی کا رول کیا تھا پاکستان کی ہیروین سبا کمر نے لیکن اب بھارت میں پاکستان کی ایکٹریس بین ہے اور ایسے میں سب سے بڑی ضرورت تھی سبا کا ریپلیسمنٹ جھوڑنا فلم کی شوٹنگ ادھائپور اور ممبئی میں پوری ہوئی ہے شوٹنگ کے پہلے دن ارفان خان کچھ اس انداز میں نظر آئے تھے اب ان کے لکھ کو دیکھ کر فلحال کوئی کچھ اندازہ نہیں لگا پا رہا ہے کہ ان کا لکھ کیسا ہونے والا ہے فلم میں رادی کا مدن ارفان خان کی بیٹی کوہو کی بھومی کا نبھائیں گی ہندی میڈیم سکول میں پڑھنے کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ کوہو کو انگریزی میڈیم کالیج میں پڑھائی کرنے میں کیا دکت دی آتی ہے ہندی میڈیم میں ارفان خان ایک لہنگا ساری کے شوڑوم کے مالے راج کی بھومکہ میں تھے جو اپنی بیٹی کو انگریزی میڈیم سکول میں داخلہ دلوانے کے لیے سارے پیترے آج ماتے ہیں حالانکہ اس بار ارفان اس طرح ادھائی کی سڑکوں پر شوٹنگ کرتے نظر تو آ رہے ہیں لیکن ان کے کردار کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ملی ہے آپ کو بتا دیں پہلے اس فلم میں سارہ علی خان کا نام بھی جوڑا جا رہا تھا خبر تھی کہ ارفان خان کی بیٹی کا کردار سارہ علی خان نبھائیں گی بعد میں یہ خبریں محض اپوائیں نکلی اس بیچ فلم کی سٹار کاسٹ کی فیر بدل کی بھی کافی خبریں آئیں تھی لیکن دینیش ویزان نے پورے سیم سے ارفان خان کے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا آپ کو بتا دیں ارفان خان کی ہندی میڈیم نے چین میں بھی دھماکہ مچا دیا تھا چین میں فلم کی کمائی آسمان چھو رہی تھی اور اس نے سلمان خان کی بچرنگی بھائی جان کو بھی کڑی ٹک کر دی تھی دوستو آپ کو انگلیش میڈیم کا کتنا انتظار ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اسی طرح کے دوسرے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل بولیگرہ سٹوڈیوز کو